خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب ہائے اللہ کتنا بڑا گھر ہے اتنے بڑے گھر میں تو ہمارا سارا خاندان بلکہ ہمارا پورا پینڈ رہ سکتا ہے دعود کے ساتھ ایک خوبصورت صوفے کی سیڑ کے کنارے پر بیٹھی حرم حیرانگی سے حویلی کو دیکھتی ہوئی بولی ہاں بہت امیر لوگ ہیں یہ اور دل کے تو بہت ہی اچھے ہیں میں نے ایک بار ہی کہا کہ میری بیوی کو بھی رکھ لیں یہ اسی وقت مان گئے دعود مسکراتے چہرے کے ساتھ حرم کو دیکھتے ہوئے بولا یہ کیا ہے اتنا خوبصورت ہرن کا پتلا حرم کمرے میں رکھے خوبصورت انٹیک پیس کی طرف جاتے ہوئے بولی دعود بھی حرم کے پیچھے پیچھے آ چکا تھا دیکھنا حرم ہاتھ بنت لگانا گر کر ٹوٹی نہ جائے نہیں لگاتی بس مجھے دیکھنا ہے پاس سے حرم ادھر آو کہاں جا رہی ہو دعود حرم کو کمرے میں ادھر ادھر چیزوں کے پاس جاتے ہوئے دیکھ کر بولا ادھر ہیوں دعود چیزیں تو دیکھنے دو مجھے حرم کوئی چیز خراب نہ کر دینا دیکھنے دو دعود چیزوں کو کچھ نہیں ہوگا مریم کمرے میں کھڑی حرم اور دعود کو دے کر مسکر آ رہی ہے حرم ادھر آو مہم صاحبہ آئی ہیں مہم صاحبہ یہ میری بیوی ہے حرم اس کے لئے کام کا آپ کو بولا تھا دعود حرم کا تعرف کروا رہا ہے سلام مہم صاحبہ حرم نے آتے ہوئے دور سے ہی سلام کر دیا ہاؤ سویٹ یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے اتنی جلدی شادی ہوگی تمہاری مریم حرم کی طرف دے کر حیرانگی سے بولی جی جی مہم صاحبہ ہماری فیملی میں جلدی شادی کر دیتے ہیں حرم تم کیوں شرما رہی ہو مریم حرم کو شرماتے دے کر بولی نننہی نہیں میں ایسے ہی حرم حکلاتے ہوئے بولی بچاری پہلی بار شہر آئی ہے نا اس لئے حرم یہ ہماری مہم صاحبہ ہے بہت اچھی ہیں یہ بڑے صاحب کی بہن ہے دعود حرم کو حیران و پریشان دے کر بولا اب اس میں حرم کا بھی کیا قصور ہم پہلی بار تو گاؤں سے نکلی تھی اور اتنی بڑی اور خوبصورت حویلی سندو پیلس دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو سکتا تھا سندو پیلس ایک بہت بڑی حویلی ہے جس میں باغات سے لے کر مہنگے ترین برتنوں تک دنیا کی ہر چیز موجود ہے اچھا حرم مجھے یہ بتاؤ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے مریم نے حرم کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس کھڑا کر لیا تھا تاکہ اس کی گبرہت کچھ کم ہو جائے جی مہم صاحبہ میں روٹی چاول سب بنا لیتی ہوں دیسی فوڈز کے علاوہ اور کیا کیا بنا لیتی ہو اٹالین وغیرہ جی وہ برتن اور کپڑے وغیرہ بھی دھو لیتی ہوں ارے بابا کھانے کا پوچھ رہی ہو حرم کی بات سن کر مریم بیکتیار ہنسنے لگ چکی تھی سہمی ہوئی حرم دعود کی طرف دیکھنے لگی بتاؤ جو پوچھ رہی ہے مہم صاحبہ دعود جانتا تھا کہ حرم کبھی اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گی مگر پھر بھی اس نے حرم کو سہمہ دیکھ کر بول دیا اٹالین فوڈ بنانا تو دور حرم اور دعود کو آج پتا پہلی باہر چلا تھا کہ دیسی فوڈز کے علاوہ بھی کچھ کھایا جا سکتا ہے حرم کا رنگ پہلے ہی زر تھا اب آنکوں میں نمی بھی آ گئی تھی پتا نہیں مہم صاحبہ رکھنے سے انکار نہ کر دیں بابا جی آپ ہی کچھ کریں حرم دل ہی دل میں پیر دلدار شاہ کو یاد کر کے دعا کرنے لگی اچھا چلو آؤ میں تمہیں کچن تو دکھاؤں حرم اور دعود مریم کے پیچھے چلتے ہوئے گیسٹروم سے نکل کر کچن کی طرف جانے لگے حرم دل میں دعائیں مانگتی کامتے بدن کے ساتھ مریم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور پھر اچانک ایک شڑول جسم والے مرد کے ساتھ ٹکرا کر زمین پر گری دھیان سے کیا کر رہی ہو حرم دعود نے حرم کو ٹکرا کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کہا حرم کے گرتے گرتے دعود بھی اس کے پاس پہنچ کر اسے پکڑ لیتا ہے ماف کیجئے گا صاحب پہلی دفعہ آئی ہے اس کو پتا نہیں چلا جبران نے گستے سے ایک نظر حرم کو دیکھا اور پھر مونچوں کو تاؤ دیتے ہوئے چل پڑا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں خیریت تو ہے مریم نیچے گری ہوئی حرم کو اگنور کر چکی ہے کچھ کام سے کوٹ جا رہا ہوں جبران اپنی بھاری غسیلی آواز میں بولا اکیلے جا رہے ہیں کیا نہیں میرے ساتھ گارڈ ہیں فکر نہ کرو جبران یہ کہتا ہوا وہاں سے چل پڑا حرم کی آنکھوں سے آنسو آنے ہی والے ہیں حرم کیا کر رہی ہو گبراو مت دعود حرم کی حالت دیکھ کر دلاسہ دیتے ہوئے بولا دعود حرم کو زمین سے اٹھا چکا تھا حرم طبیت ٹھیک ہے نا مریم نے حرم کی آلت کو دیکھا اور احرانگی سے بولی ہاں مہم صاحبہ یہ ٹھیک ہے تم لوگ ابھی جاؤ آرام کرو ہم بات میں بات کرتے ہیں مجھے بھی کچھ کام ہے اور تم لوگوں کی تھکن بھی دور ہو جائے گی جی جی مہم صاحبہ شکول انکل ان لوگوں کو گیسٹ روم میں چھوڑ آئیں اور ان کے لئے کھانا لگوا دیں مریم شکول انکل گھر کے نوکر کو حکم دے کر وہاں سے جا چکی تھی ہم دعود کے ساتھ سہمی لپٹی ہوئی دل میں دعا مانگ رہی ہے آلتو جلالتو آئی بھلا کو ٹالتو جج صاحب یہ فیصلہ آپ کی عدالت کبھی نہیں کر پائے گی آپ ہمارا فیصلہ ہم پر چھوڑ دیں عدالت میں موجود زشان باجوہ اپنے مخالفین کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا باجوہ خاندان اور سندو خاندان زشان کے مابین دشمنی کی وجہ بننے والی متنازع زمین کیس عدالت میں چل رہا ہے اور آج اسی کیس کی سمات جاری ہے غصے پر کنٹرول رکھیں بھائی عدالت کو اپنا کام کرنے دیں یوں جذباتی ہونے سے ہمارا کیس ہی کمزور ہوگا زشان باجوہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی فجر اپنے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کان میں سرگوشی کرتی ہے ہر دفعہ زشان باجوہ کے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے تانیہ اور فجر اس کے ساتھ ہی رہتی ہیں کیونکہ فجر اور تانیہ کا آخری سہارا زشان ہی ہے اب کی بار بھی زشان کو غصے میں دے کر دونوں خواتین زشان کے غصے کو ٹھنڈا کر رہی ہیں جج صاحب آپ ان کا یہ شوق بھی پورا کر ہی دیں میں تو کئی دنوں سے ہاتھ پر تیل لگائے بیٹھا ہوں کہ کب شکار ہاتھ لگے عدالتی کمرے کے درمیان کرسی پر بیٹھا جبران سندو اپنے بالوں میں دونوں خاندانوں کے غصے سے ہر جج واقف تھا اس لئے کوئی بھی جج یہ متنازع زمین کسی ایک خاندان کو دی کر دوسرے کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا فجر نے ایک کاغذ کو گول کیا اور گھما کر جبران سندو کی طرف پھینک دیا جبران نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو فجر اس کو کاغذ پکڑنے کا اشارہ کر رہی تھی میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ دونوں خاندان اس زمین کو حکومت کے حوالے کر دیں اس طرح آپ کی زد بھی قائم رہے گی اور لڑائی بھی ختم ہو جائے گی ویسے بھی آپ دونوں کے پاس تو پہلے ہی ہزار اکڑ زمین ہے جج نے دھیمی سی آواز میں مشورہ دیا جج صاحب زمین زمیندار کی ماں ہوتی ہے اور کوئی غیرت مند اپنی ماں یوں نہیں چھوڑتا جبران غصے سے زیشان کو گھور رہا ہے زیشان جج صاحب ہمیں بھی کوئی شوق نہیں دشمنی ختم کرنے گا یہ دشمنی تب ہی ختم ہوگی جب ہم میں سے ایک خاندان ختم ہوا ایک بار کھول لو یار اللہ میری مدد کر دے بس ایک دفعہ کاغذ کھول لو فجر نے دل میں دعا کرتے ہوئے ایک اور کاغذ اس طرف پھینک دیا تھا عدالتی کاروائی اگلی سماعت تک ملتوی کی جاتی ہے جج آخری الفاظ ادا کر کے عدالت سے نکل گیا جبران زندو نے ایک نظر فجر کو غصے سے دیکھا اور پھر دونوں کاغذ پھار دیئے ہا 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 یار تو کیا چیز ہے کہاں سے مل جاتے ہیں تمہیں اس طرح کے نمونے علیزے فیز جمع کروانے والی لائن میں کھڑے دانیال کو دیکھ کر فریحہ کے پاس بیٹھی کھل کھلا کر ہنس رہی ہے بس کیا بتاؤں آپی یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے فریحہ علیزے کو آنگ مارتی ہوئی بولی بھئی مان گئی واقعی میں ٹیلنٹ ہے مگر یہ بتا تمہیں یہ نمونہ ملا کہاں سے علیزے اپنی بے اقتیار ہنسی پر کنٹرول کرتے ہوئے بولی فریحہ نے ایک نظر دانیال کو دیکھا جو ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا بس آپی یونیورسٹی میں ہی گاؤں فون کر کے شوکیاں مار رہا تھا میں سوچا چلو اس کی شوکیاں تو نکالوں فریحہ دانیال کی طرف دیکھ کر بنافٹی ہنسی موں پر لاتی ہے دانیال پچھلے تین گھنٹوں سے لائن میں کھڑا فریحہ کی فیز جمع کروانے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا بھئی مان گئے فریحہ تم بہت بڑی ڈیش چیز ہو کہنا تو آپ نے کمی نہیں ہی تھی بس ڈیش کہا کر دوستی کا لحاظ کر گئی ہیں فریحہ اور علیزے کل کلا کر ہنسنے لگیں یہ لے مس فریحہ ہو گئی آپ کی فیز جمع دانیال فریحہ کے پاس پہنچ کر ایک لمبا سانس لیتا ہے مجھے بہت برا لگ رہا ہے آپ تھک گئے ہوں گے ارے نہیں یہ بھی کوئی کام تھا آپ نے کلاس لینے نہیں جانا تھا ارے کلاس میں جاؤں گا تب ہی شروع ہوگی وہ کیا ہے نا ٹیچر میرے بغیر کلاس شروع ہی نہیں کرتے دانیال کی شوقیاں پھر شروع ہو چکی تھی آپ تو کافی لائک سٹوڈنٹ ہوں گے پھر علیزے نے فریحہ کو آنکھ ماری اور علیزے کی طرف دیکھنے لگی ارے یہ کیا بات کر دی انٹر میں ٹاپ کیا تھا بھئی واہ پھر تو یہاں بھی ٹاپ کریں گے نہیں یہاں نہیں وہ کیا ہے نا کہ یہاں سب نالائک نالائک ہیں تو میرا دل نہیں کرے گا کہ ان نالائک سٹوڈنٹس کے دل کو چوٹ پہنچاؤں ویسے آپ کا نام کیا ہے علیزے اچھا علیزہ نہیں جی علیزے مائیسلف مسٹر دانیال دانیال اپنا تعرف کرواتے ہوئے ہمت کر کے اپنا ہاتھ علیزے کی طرف بڑھا چکا تھا بائی داوے نائس نیم فریحہ نے علیزے کی طرف بڑے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا تھا اوہ اچھا جی دانیال نے حیرت سے اپنے اور فریحہ کے ملے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ بابا جی بہت پہنچ ہوئی ہستی ہیں کھلی فضاء میں چار پائی پر لیٹے دعود نے حرم کی طرف دیکھ کر بولا ہاں واقعی میں نے دل میں دعا کی تھی کہ بابا جی یہاں مجھے کام پر رکھ لیں اور میری دعا قبول ہو گئی حرم ایرانگی سے بولی بس اب تم دن بھر وہاں کچن میں اچھے سے کام کرنا اور رات کو یہاں آپ واپس آ جانا دعود ایک لمبی سانج لے کر بولا مریم نے حرم کو کچن کے کام کے لیے رکھ لیا تھا اور ان دونوں کو سندو پیلس کے اندر ہی مین بیلڈنگ سے پچھلی سائٹ پر بنے ایک ڈیرے پر رہائش دی ہاں میں اچھے سے کام کروں گی بس آپ دعا کرنا کہ مجھ سے کچھ غلط نہ ہو وہ کچھ غلط نہیں ہوگا تم خود کو پرسکون رکھا کرو ہاں اب بابا جی کے پاس جا کر دعا کر وہا کر رہیے گا نہیں میں اکیلا نہیں ہم دونوں جائیں گے ایک دو دن میں ہاں ٹھیک ہے آپ سو جائیں میں نہالوں یہاں شہر میں گرمی بہت ہے ہاں تم اس ٹیوب ویلڈ پر نہالو وہاں پانی تھنڈا ہوگا دعود نے گھر کے ذہن میں لگے ٹیوب ویلڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چونکہ ان کی رہائش ڈیرے نمہ گھر میں تھی تو اس کے اندر ایک ٹیوب ویلڈ بھی موجود ہے جس کی مدد سے سندو پیلس میں بنے باغات کو پانی دیا جاتا ہے ٹیوب ویلڈ میں اس وقت نہ بابا نہ ہرم ڈرتے ہوئے بولی تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے پہلی بار نہ آنا ہو نہیں پھر بھی اچھا چلو میں دیکھتی ہوں چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں دعود ہرم کی چار پائی پاس پہنچ چکا تھا رات میں بھلا کون آتا ٹیوب ویلڈ میں وہ بھی اتنے اندھیرے میں ہرم اور دعود ٹیوب ویلڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں ارے چیک کر پکچرز تیرا بھائی ایک دم ہیرو لگ رہا ہے یا نہیں دانیال گاڑی چلاتا ہوا فون پر بات کر رہا ہے ارے تیرا بھائی پورا ہیرو ہے ہیرو you know i am beautiful just because 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 it's little sorry in the morning ارے ارے تیرے بھائی کی انگلیش تو لڑکیاں نہیں سمجھ باتی تو کیا سمجھے گا کیا بتاؤں بڑی سونی ہیں بامب ہے بامب پورا ارے تیرا بھائی بھی تو بامبی ہے نا اس لیے ہی تو اس نے ڈیٹ پر بلایا ہے مجھے ارے تیرے بھائی کو دو سو ڈیٹز مارنے کا تجربہ ہے فکر نہ کر اب تو میرا موڈ خراب نہ کر چل فون بند کر تیری بھا بھی آ رہی ہے دانیال گاڑی لے کر فریحہ کے ہاسپٹل کے پاس پہنچ چکا ہے اونچی ایڈی سلیولیس شرٹ اور سات جینز پہنے فریحہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی ہے فریحہ کو دیکھ کر دانیال کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی رکو رکو میڈم بس ایک منٹ دانیال گاڑی سے اتر کر باہر آ چکا تھا ارے کوئی صدقہ وغیرہ دھو اپنا آج تو پورا رس گلہ لگ رہی ہو دانیال جیب سے پرس نکال کر فریحہ کا صدقہ اتارنے لگا ارے سب دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم لوگ علیزہ حیران کن مسکرہت کے ساتھ بولی نہیں علیزہ جی نہیں فریحہ جی کی بیوٹی پر کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا کمپیریزن نہیں کمپرو مائز ہوتا ہے ہاں وہی وہی علیزہ جی وہی فریحہ جی دھیان سے بیٹھیں دھیان سے صدقہ اتارنے کے بعد دانیال گاڑی کا دروازہ کھول کر فریحہ کو بٹھاتے ہوئے بولا کیا نمونہ ہے یار علیزہ نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سرگوشی کی دانیال گاڑی کا دروازہ بند کر کے جلدی سے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا علیزہ جی ویسے آپ بھی سونی لگ رہی ہیں مگر فریحہ جی سے کم دانیال گاڑی کے اوپری شیشے سے پیچھے دیکھتا ہوا بولا اچھا فریحہ جی جانا کہاں ہے تم فریحہ کو ڈیٹ کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہاں جانا ہے علیزہ جی یہ میری پہلی ڈیٹ ہے مجھے کیا پتا کہ ڈیٹ کہاں لگانی ہے کیا فرس ٹائم موبائل چلاتی فریحہ حیرانگی سے بولی میرا مطلب کہ آپ کے ساتھ پہلی بار ہے نا اب آپ کو کیا پسند ہے یہ تو آپ ہی بتائیں گی نا اچھا چلو میں تمہیں گائیڈ کرتی ہوں فریحہ دانیال کو گائیڈ کرتی جا رہی ہے ویسے فریحہ جی آپ نے اچھا نہیں کیا آپ بتا دیتی کہ علیزہ جی بھی میرے ساتھ ہیں یہ وہاں بور ہوں گی موبائل استعمال کرتی علیزہ حیرانگی سے فریحہ کو گھورنے لگی علیزہ جی آپ کا غصہ بنتا ہے مگر وعدہ کریں آپ وہاں جا کر کباب میں ہڈی نہیں بنے گی دانیال آنکھیں گماتا ہوا بولا اوہ ہلو مسٹر دیان سے گاڑی چلاو یار تم لوگ چھپ کرو گے اب ہاں ٹیبل نمبر 21 جی پہنچ رہے ہیں ہاں جی نہیں میں آ کر آرڈر کرتی ہوں فریحہ فون پر کسی سے بات کر رہی ہے فریحہ جی ان کو بولیں وہ مومبتی ضرور لگائیں ٹیبل پر مومبتی فریحہ حیرانگی سے بولی آج آپ ایک دم رس گلہ لگ رہی ہیں تو کیوں نہ مومبتی کھانا کھایا جائے کینڈل نائٹ ڈینر بولتے ہیں اسے اچھا ان کو بولیں کہ آج ہم کینڈل ڈے ڈینر کریں گے کیونکہ ابھی تو دن ہے نا فریحہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے علیزہ مو لٹکا کر بولی بس پہنچ گئے بس یہاں آئی ہاں یہاں ہی رکو ایک منٹ فریحہ جی میں دروازہ کھولتا ہوں دانیل جلدی سے باہر دروازہ کھولنے کے لئے نکلا تم دونوں رکو میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں فریحہ گاڑی سے نکلتے ہوئے بولی کہ کیا مطلب تھوڑی دیر میں آتی ہوں آپی بس یوں گئی یوں آئی ارے میں کیا کروں یہاں فریحہ بس آپی یوں گئی یوں آئی فریحہ جلدی سے بھاگتی ہوئی ریسٹورانٹ کی طرف چلی گئی ارے علیزہ جی فکر نہ کریں وہ آ جائیں گی ابھی مجھے لگتا وہ وہاں پھول وغیرہ رکھوانے گئی ہیں آگر ڈیٹ ہے نا تم دو منٹ چپ نہیں رہ سکتے کیا علیزہ جی چلیں دو منٹ تو رہ ہی سکتا ہوں کمینی یہ سب کیا ہے مجھے اس نمونے کے ساتھ چوڑ کر کہاں بھاگ گئی ہو علیزہ فریحہ کو میسج کر رہی ہے آپی اس کو سنبھال کر رکھیں میں یہاں کسی اور ساتھ ڈیٹ پر ہوں علیزہ فریحہ کا میسج دے کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی کیا ہوا علیزہ جی سردرد آئے سنگل بندوں کو سردردی ہوتا مجھے کبھی نہیں ہوا وہ پتا تم چپ نہیں رہ سکتے کیا علیزہ دانیال کی بات کارتے ہوئے بولی کمینی کتی بے حیاء عورت مجھے ساتھ زلیل ہونے کے لیے کیوں لائی تھی علیزہ غصے والے ایموجیز کے ساتھ فریحہ کو میسج کرتی ہے آپی اس کو بھی تو کسی نے سنبھالنا تھا نا گوڑ کمینی عورت دوبارہ تمہارے ساتھ نہیں آنے والی میں علیزہ موبائل بند کر کے پرس میں رکھتی ہے علیزہ جی ایک بات بتائیں یہ فریحہ جی واقعی میں اتنی سونی ہیں یا نہ صرف مجھے لگتی ہیں کچھ بولیں علیزہ جی علیزہ جی اچھا آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو لائن مار رہا ہوں علیزہ جی میں ایسا بالکل نہیں ہوں یہ تو بس فریحہ جی نے مجھے پروپوز کر دیا ورنہ تم تھکتے نہیں ہو علیزہ حیران کی سے بولی ارے ابھی فریحہ جی نے آ جانا ہے سب تک ہم دور ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے اتنی دیر کیوں لگا رہی ہیں مجھے لگتا ہے وہ سجاوٹ گا رہی ہیں اوہ گاڈ خاموش بالکل خاموش علیزہ غصے سے بولی اب آپ عمر میں بڑھئی ہیں تو مجھ پر غصہ تو نہ ہو اچھا میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں کوئی دیکھ کر کیا آ گئے گا کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ ہے دانیل گاڈی سے نکلتا ہوا بولا علیزہ دل ہی دل میں شکر ادا کرنے کے بعد پر سے موبائل نکال کر میسج کرتی ہے اگر تم اگلے پانچ منٹ میں نہ آئی تو میں نے واپس چلے جانا ہے اور اس نمونے کو بھی سب بتا دینا ہے کتنا سکونا ان صوفوں پر ہائے ربہ ان پر سونے کا کتنا مزا آتا ہوگا کتنے نرم ملائم ہیں حرم سندو پیلس کے ایک کمرے میں صفائی کے بہانے گز کر کمرے میں رکھی قیمتی چیزوں کو دیکھ رہی ہے حرم کبھی زمین پر بچھائی قیمتی کالینوں پر لیٹ جاتی اور کبھی بیٹ پر بچھی چادروں پر ہاتھ پھیرتی کاش ہمارا گھر بھی اتنی خوبصورت ہوتا تو کتنا مزا آتا بابا جی اوہ آپ ہی کچھ کرے نا حرم دل میں سوچتے سوچتے حضرت بری نگاہوں سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے حرم یہاں کیا کر رہی ہو مریم کافی ٹائم سے دروازے میں کھڑی حرم کی حرکتیں دیکھ کر مسکر آ رہی تھی کچھ نہیں مہم صاحب وہ میں تو بس یہاں صفائی کر رہی تھی حرم ایک دم سے مریم کو دیکھ کر گھبرہ سی گئی کیا واقعی صفائی کر رہی تھی مریم بیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی جی جی مہم صاحب صفائی کر رہی تھی کتنی پیاری بچی ہو تم اچھی بچیاں جھوٹ تو نہیں بولتی نا مریم حرم کو پیار سے اپنے پاس بٹھا لیتی ہے کچھ کچھ نہیں مہم صاحبہ بس اوف یہ مہم مہم کیا ہوتا ہے تو مجھے باجی بہنیاں آپ کی کچھ بھی بلا سکتی ہو مریم حرم کی بات کاٹتے ہوئے بولی جی ٹھیک ہے مہم صاحبہ میرا مطلب باجی اچھا بتاؤ کیا کر رہی تھی باجی وہ کچھ غلط نہیں کر رہی تھی بس پھر بھی پتا تو چلے باجی وہ اچھا میری بات سنو آج رات اس بیٹ پر تم سو جانا نہیں باجی میرا مطلب یہ نہیں تھا میں تو بس دیکھ رہی تھی ارے سو جانا نا میں دعوت کو بھی بول دوں گی آج رات تم دونوں یہاں سو جانا باجی ہم یہاں کیسے سو سکتے ہیں چیزیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں تم کتنی کیوٹ ہو میں کیا کہوں باجی بس اتنا کافی ہے اپنے کام کے لیے رکھا ارے میں کہہ رہی ہوں نا اس گھر کو اپنا ہی سمجھو ہم خاموشی سے مو نیچے کیے بیٹھی ہے اچھا چلو اب جلدی سے کھانا بنا لو شام ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے باجی ہم کھانا بنانے کے لیے گجی گجی کچن کی طرف چلی گئی فجر سنسان روڈ پر سڑک کے بلکل درمیان میں گاڑی روک کر کھڑی ہے اسے اب تک آ جانا جائیے کہاں رہ گیا یار کوئی دیکھ ہی نہ لے یار کیا مصیبت ہے فجر کے دل کی دھڑکن تیز اور ماتے پر پسینے آ رہے ہیں چہرہ چھپانے کے لیے فجر نے چہرے پر نکاب کیا ہوا ہے اچانک فجر کو دور سے جیب آتی دکھائی دی شکر ہے آ گیا اللہ میری مدد فرما فجر گاڑی سے نکل کر سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی فجر جبران سے بات کرنے کے لیے گھر سے چھوڑی ایک سنسان روڈ پر جبران کا انتظار کر رہی ہے پاگل ہو جو روڈ کے درمیان میں کھڑی ہو روڈ تمہارے باپ کا ہے کیا جبران روڈ کے درمیان میں ایک لڑکی کو کھڑے دیکھ کر اپنی گسیلی آواز میں بولا ہاں روڈ میرے باپ کا ہی ہے کیونکہ میرے اببہ نے ہی یہ روڈ بنوایا تھا وہ دیکھو میرے باپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور یہ میری خیاریت تمہارے دشمن کی بہن ہوں عورت چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی عورت تو عورت ہی ہوتی ہے اتنی فکر ہے تو پھر اپنے اندر موجود اس جنگی جنون کو ختم کیوں نہیں کر دیتے کیوں میرے ہاتھوں قتل ہونا چاہتی ہو اتنا خون خرابہ دیکھنے سے بہتر کہ میں قتل ہو جاؤں تم لوگوں نے میرا باپ بھائی اور بہنوں ہی قتل کیا ہے مت بھولو کہ تم بھی میرے باپ کو قتل کر چکے ہو تو تم اپنے باپ کے قاتل سے ملنے آئی ہو نہیں اپنے بچمن کے دوست سے یاد ہے ہم بچمن میں ایک ہی سکول میں تھے مجھے ایسا کچھ یاد نہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ سب کیا وہ زمین اتنی ہی ضروری ہے فجر جبران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جبران نے غصے سے فجر کا ہاتھ جھٹک دیا جب تک تمہارا خاندان باقی ہے یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی جبران اپنی گسیلی آواز میں فجر کو گھورتے ہوئے بولا تمہیں زمین چاہیے نا مجھ سے شادی کرلو وہ زمین میں جہیز میں لے آؤں گی زمین میں تو بھاری لڑائی بھی ختم فجر نے کوئی سوچتے ہوئے ایک دم سے بول دیا اور پھر بے قرار نظروں سے جبران کا چہرہ دیکھنے لگی جیسے وہ جواب سننے کے لیے بیتاب ہو جبران نے ہنستے ہوئے اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ گھمایا اور پھر غصے سے چلایا وہ زمین مجھے خیرات میں نہیں چاہیے وہ زمین سندو خاندان اپنے سینے کے زور پر لے گا فجر کی آنکھیں جواب سن کر غصے سے لال ہو گئی اور ہاں رہی بات دشمنی کی تو دشمنی ختم کرنے کے لیے تمہیں اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنا ہوگا جبران نے فجر کو غصے سے پیچھے دکیلا اور جیپ چلاتا ہوا آگے نکل گیا علیزے جی علیزے جی میرے بال دیکھیں خراب تو نہیں ہوئے دانیال دو گھنٹے گاڑی کے اردگرد کھڑے رہنے کے بعد گاڑی کی کھڑکی سے سر گسا کر اندر بیٹھی علیزے کی گود میں لے آیا تھا ہم ہم کیا بتمیزی ہے علیزے اکتاہٹ بھری آواز میں بولی علیزے جی آپ بھی نہ بس دانیال نے مشکی سے سر واپس باہر نکالا پتہ نہیں اور کتنی دیر اس نمونے کو برداش کرنا پڑے گا علیزے دل ہی دل میں فریحہ کو گالیاں دیتے ہوئے بولی ویسے علیزے جی آپ کو نہیں لگتا کہ فریحہ جی نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی ہے نہیں تو علیزے تنزیہ لہجے میں بولی ہاں مجھے بھی لگا زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی اب ظاہری بات ہے دانیال کے ساتھ ڈیٹ کرنا ہے اس کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہوگی نا اوف خدایا کیا مسئبت ہے ویسے علیزے جی آپ کی بات نہیں لی فریحہ جی سے تیاریاں کہاں تک پہنچی ہاں بس وہ کہہ رہی تھی کہ جہاں سے دانیال صاحب گزریں گے وہاں پھول بچھانا رہ گئے ہیں علیزے تنزیہ انداز میں بولی مجھے لگتا بچھا لیے ہیں وہ دیکھیں فریحہ جیہ میں لینے آ رہی ہیں دانیال دور سے آتی فریحہ کو دیکھ کر بولا اوہ شکر ہے میرے خدایا علیزے کپڑے ٹھیک کر کے آتی ہوئی فریحہ کو دیکھ کر بولی علیزے جی پھر تیاریاں آ رہا نا ابھی کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں اندر میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا علیزے احران کی سے فریحہ کو دیکھ رہی ہے فریحہ گاڑی کے پاس آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی چلو دانیال واپس چلیں کیا ہوا فریحہ جی ڈیٹ نہیں کرنی تم ادھر آؤ تو کیا ہوا فریحہ جی وہٹل پسند نہیں آیا کیا دانیال گاڑی میں بیٹھے ہوئے بولا اتنی دیر کمی نہیں عورت علیزے سرگوشی کرتے ہوئے بولی چلیں کسی اور جگہ چلتے ہیں دانیال گاڑی چلاتے ہوئے بولا فریحہ نے پر سے ایک شوارمہ نکال کر دانیال کی طرف کیا لو دانیال شوارمہ پکڑو اور جلدی سے مجھے ہاسٹل اتار دو مگر فریحہ جی ڈیٹ جو کہا وہ کرو دانیال شوارمہ پکڑ کر حیران کی سے فریحہ کو دیکھ رہا ہے علیزے جی آپ ہی سمجھائیں کچھ ارے بابا چلو نا فریحہ تکی ہوئی آواز میں بولی پچھلی سیٹ پر بیٹھی علیزے اپنا سر اپنی ٹانگوں میں گزا کر زور زور سے ہنس رہی تھی موسیقی